ایسا وہ کہہ رہے ہیں کیا پہنچ پارٹی کانگریس پارٹی کے نئے ادھاکش سری ملک کارجن کھڑکے کے چناؤ پر ہم پرسندہ جاہر کرتے ہیں ید پی یہ صحیح یوگی پارٹی کا آنطرق ماملہ ہے لیکن ان کا لمبا انبھاو کانگریس پارٹی کو اچھائیں تو گھلے جائے گا ایسی ہمیں امید ہے یہ کہتے ہیں پیچھے اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے راہل گاندھی کو آخر سمیے تک کانگریس پارٹی بنانے کی کوشش کری کیونکہ وہ ہی ایک چہرہ تھے موڈی کے خلاف بری مکھرتا سے لڑ سکتے تھے حالانکہ انہوں نے بدھائے دیا کھڑکے صاحب کھڑکے صاحب کے چناؤں کے بعد اس طرح کے وقت تک سری گہنوت کو نہیں دینے چاہیے اس سے کھڑکے صاحب کی پرتشتہ کم ہوتی ہے دیرہ سچا سہودہ کے قرمیت رام رہیم انہوں نے جو اپراد کیا اس کے لئے وہ جیل میں تھے اور ابھی وہ چالیس دن کے پیرول پہ ہیں اور وہ پرشمی اتر پردیش ہریانہ میں گھوم گھوم کر وہ ستسنگ کر رہے ہیں اور ہریانہ بی جی پی کے بڑے بڑے نیتا اس ستسنگ میں سمملیت ہو رہے ہیں اور ان کا جو پیرول ہے ابھی اپچنا ہونے والے ہیں آدم پر کے اپچنا کو سفل بنانے کے لئے ہریانہ سرکار کا سڑی انتر ہے ایک بلاتکاری ایک ابھیقت کو پیرول دے کر بھارت جنتہ پارٹی کے سمرتن میں پرچار پرسار کھلانا یہ شرم ناک گھومت رحم رحم کا یہ کہا ہنیپریت کے بارے میں میری بیٹی کا نام ہنیپریت ہے چونکہ ہر کوئی اسے دیدی کہتا ہے اس لئے یہ ابھرم پیدا کرتا ہے چونکہ ہر کوئی دیدی ہے اس لئے ہم نے اس کا نام روحانی دیدی رکھا اور ایسا اس لئے اچارن کرنے میں آسان ہوتا ہے روح دی گرمیت سنگھ کے سارے وقتہ وہ ڈھکوشلہ ہیں وہ ایک اپرادی ہیں اپراد کے مرڈر کے سڑنٹروں کے کیس میں وہ جیل میں ہیں ان کے وقتوں کو جازے ترجی دینے کیا ہو سکتا نہیں پریاغراز سے ایک معاملہ ہے ڈینگو کے مریض کو موسمی جوس دینے کا اور پریاغراز کوٹ نے اس پہ اس اسپتال کو بندفست کرنے کا کیسے دیکھتے ہیں کورٹ کے فیصلے کا میں سوارت کرتا ہوں جس میں ایسے ہسپٹل کو ایکجسٹ کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے جو مریضوں کی موت کا سودھا گر بنتا یہ ان کی پارٹی کا انتریک معاملہ ہے جس پہ روپالو جی پرانے کانگریس رہتا رہے وہ بھارتی راجنیتی کو اور چناؤ کو اور گجرات چناؤ کو خاص طور سے دھارمک کٹر تاکی طرف لے جاتے دیکھ رہے ہیں چناؤں میں لکشمی پاروتی اور گنیسی مددے نہیں ہیں مہنگائی بیروزگاری اور بسٹر چار ملتے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24